بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو پھر پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا پاکستان کئی بڑے مسائل کا سامنا کرے گا اور پاکستان امریکہ کے عبرتنا کے جو انجام ہے اس سے دوچار ہوگا امریکہ کی جانب سے پاکستان کو عبرتناک سزا دی جائے گی یہ دھمکی امیس مراسلے کے اندر پاکستان کو اور پاکستان کے عالی حکام کو پیغام دیا گیا تھا اب جبکہ ناظرین کام پاکستان کے اندر امریکہ کی جانب سے بھیجی گئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو ہٹانے کا جو امریکی منصوبہ تھا وہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو امریکہ اب اپنے پلان بی کے تحت پاکستان کے اندر فسادات شروع کروانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی افرہ تفریح ہے اور سیاسی ماحول انتہائی کشیدہ ہے ناکام پاکستان کے اندر عملا کوئی حکومت نہیں ہے جو حکومت ہو جو وزراء ہو اور جن کے ماتحط ملک ہو جو ملک کو کنٹرول کریں ایسا پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے وزیر آزم امران خان پندرہ روز کے لیے عبوری وزیر آزم ضرور ہیں لیکن مستقل جو حکومت ہے وہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ ہوگی یا کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ ابھی تک اس کا قیام نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا ہے جس کے لیے توقع ہے کہ کل یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا اور اسی طرح سے پاکستان کے وزیر آزم امران خان نے جو نئے الیکشن کا اعلان کیے ہیں اس پر بھی اپوزیشن جماعتیں تیار نہیں ہیں صورتحال اور نوبت یہاں تک پاکستان میں پہنچ چکی ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے پاکستان کے اندر گلی محلوں میں فسادات شروع کروانے کے لیے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مذہبی کارڈ کھیلنا شروع ہو گئی ہیں لازم اکام انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں جب کبھی پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہوئی اس کے پیچھے برطانیہ کا یورپ کا امریکہ کا ہاتھ نکلا فرقہ واریت کے ذریعے سے مذہبی کارڈ کے ذریعے سے عوام کو مشتعل کر جا سکتے ہیں عوام کو سڑکوں پر لاکر ہنگام فسادات توڑ پھوڑ کی جا سکتی ہے اور کسی بھی ملک کو اگر بدنام کرنا ہو تباہ کرنا ہو تو وہاں پر مذہبی آگ لگا دی جائے تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ ان دنوں ہم سوڑان کو دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ ناظر اکرام جو عراق کے اندر صورتحال ہے صدنام حسین کے خلاف ہوئی تھی اور جیسا کہ ایران کے اندر ہوئی تھی جب بدنام زمانہ خمینی انقلاب ایران کے اندر آیا تھا ناظر اکرام اب پاکستان کے اندر ہے جو کچھ مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے تحریک لبے کے پاکستان کے اندر ایک بڑی مذہبی جماعت ہے ان کے جو سربراہ تھے علامہ خادم حسین رزوی وہ اپنی جررت اور اپنی بہاتری میں بے مثال تھے ناظر اکرام علامہ خادم حسین رزوی نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ جس انداز سے اٹھایا اور جس انداز سے کفریہ طاقتوں کو للکارا وہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا ناظر اکرام ہر وہ شخص سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تعلیمات کو اور آپ کے عصوہ حسنہ کو سمجھتے ہیں وہ یقیناً اس بات کی تعریف کرے گا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جررت کا ہونا بہادری کا ہونا وہ بہت ضروری ہے اور جو علامہ خادم حسین رزوی نے اپنی حیات کے اندر اپنی زندگی کے اندر کیا ہے اب ناظر اکرام ان کی جماعت ان کے بیٹے کے پاس ہے علامہ صادر رزوی ان کے پاس ان کی جماعت ان کے کنٹرول میں ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ویجن علامہ خادم حسین رزوی کا تھا وہ ویجن اب ناپید ہوتا ہوا نصر آ رہا ہے جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کی جانب سے ایک ایسے موقع پر جب امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کی جب امریکہ نے پاکستان کے اندر سادش کی اور جب امریکہ نے پاکستان کے حالات خراب کروانے کی کوشش کی اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک لبیک امریکہ کے خلاف احتجاج کرتے کہ امریکہ کون ہوتا ہے جو پاکستان کی خوددار قوم کو خریدے پاکستان کے اندر مداخلت کرے اور جن جن غداروں نے جن جن ایجنٹوں نے پیسے لے کر امریکہ کے منصوبے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم ان کے یہ منصوبے پورے نہیں ہونے دیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا اور یہی علامہ خادم حسین رزوی مرہوم کا یہ ویجن تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ الٹا امریکیوں کو بچانے کے لیے تحریک لبیق کندھا دے رہی ہے تحریک لبیق استعمال ہو رہی ہے ناجکہ میں ایک انتہائی افسوسناک بات ہے جو افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ تحریک لبیق نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا آئین توڑ دیا گیا ہے لہٰذا اب تحریک لبیق سڑکوں پر نکلے گی احتجاج کرے گی اور آئین کو بچائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آئین کے اندر کادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے لہٰذا آئین کو بچانے کے لیے اور کادیانیوں کو جو مدد دی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے تحریک لبیق احتجاج کرے گی ناظرین کام میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے عوام کو سچ بتانا ضروری ہے علامہ خادم حسین رزوی کے جو ان کی کوششیں تھی ہم نے خود ان کی کوششوں کو سراہا اور ہم خود اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کی جو کوششیں تھی جو پوزیٹیو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کس طرح سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تحریک لبیق اپنے کارکنوں سے کتنا جھوٹ بول رہی ہے تو سچ بتانا بہت ضروری ہے ناظرین کام یہ میں پہلے آپ کو ایک پیغام سناتا ہوں جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تحریک لبیق کے ذمہ داروں کی جانب سے کہ ہم کس وجہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو مزید تفصیلات فراہم کرتا ہوں اسلام کو نکال پھینکنا چاہتے ہیں ہمارا آئین ہمارے دینی اکتار کا محافظ ہے تحریک لبیق پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کسی چھیڑ چھاڑ پر ویسے ہی رد عمل دے گی جیسے الیکشن فاندیں ترمیم پر ہم نے فیضاباد پر دھرنا دیا اور حکومت کو ناگ رگڑنا پڑا ہم پاکستان کی عجلیہ سے استعداء کرتے ہیں کہ عمران خان آئین کو لپیٹنے کی سازش کر رہا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں کیونکہ آئین پاکستان کو ختم کرنا دراصل قادیانوں کا ایک پرانا خواب ہے جس کے پیچھے اسلام اور پاکستان کی تمام دشمن قوتیں اپنے ناپاک ازائم کے ساتھ اکٹھی ہو چکی ہیں ناظرکام آپ نے یہ ویڈیو ملحظہ کی یہ تحریک لبیق کے ذمہ داروں کی جانب سے پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر آئین توڑا گیا ہے لہٰذا ہم احتجاج کریں گے قادیانیوں کو سپورٹ کے جا رہا ہے ناظرکام نہ تو پاکستان کے اندر کوئی آئین توڑا گیا ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر کسی قادیانیوں کو سپورٹ کے جا رہا ہے ناظرکام وزیر آزم پاکستان عمران خان ہم یہ کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہے ہیں اور ہم یہ کوئی سچ کو چھپانے کی بات نہیں کر رہے ہیں جھوٹ کو سچ نہیں بنا رہے ہیں اور نہ ہی سچ کو جھوٹ بنا رہے ہیں بلکہ جو فیر حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو ناظرین ہمیں سالہ سال سے سنتے اور جانتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے ان کے سامنے ہمیشہ سچ رکھا ہے افغانستان میں طالبان کی جنگ کو ہم نے کور کیا ناظرین کام اردو دنیا میں کسی نے اتنا افغان طالبان کی جنگ کو کور نہیں کی جتنا ہم نے کیے ہے جو سچ تھا وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے حالانکہ اس زمانے میں طالبان کا نام لینا بھی جرم تھا اور دنیا کے دیگر ممالک میں کشمیر میں بھارت میں فلسطین میں جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے ہم کھل کر بیان کرتے ہیں اور ہم اپنی اس ذمہ داری کو دیانت داری سے انجام دیتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب جب پاکستان کے اوپر امریکہ کا حملہ ہوا ہے اس حملے کے اندر دانستہ اور جان بوجھ کر اور کچھ لوگ لاعلمی میں استعمال ہو رہے ہیں اب تحریک لبیک نے یہ کہا ہے کہ قانون توڑا گیا ہے آئین توڑا گیا ہے کس نے آئین توڑا ہے آئین ان لوگوں نے توڑا ہے جو امریکہ کی ایماء پر امریکہ سے پیسے لے کر ملقاتیں کر کے پاکستان کے اندر امریکہ کے ہم نوہ لوگوں کی حکومت لانا چاہتے تھے کیا تحریک لبیک کے سربراہ علامہ ساد رسوی یہ بتائیں گے کہ ان کے والد نے جن امریکی ایجنٹوں کے خلاف احتجاج کیا جن امریکی غلاموں کے خلاف احتجاج کیا دوہزار سترہ میں قادیانیت کو سپورٹ کرنے والوں کے خلاف احتجاج کیا کیا علامہ ساد رسوی ان کے حق میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ خادم حسین رسوی نے اپنے دور کے اندر ممتاز قادری شہید کی پھانسی رکوانے کے لیے بہت بڑا احتجاج کیا تھا انہوں نے بہت محنت کی تھی لیکن جس شخص نے علامہ جس شخص نے ممتاز قادری شہید کو پھانسی دی وہ شخص ناسوی کام کوئی اور نہیں تھا یہی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نواز شریف اس زمانے میں پاکستان کا وزیر آزم تھا اور انتیس فروری کو پھانسی دی گئی تھی تاکہ کبھی اس کی برسی بھی نہ منائی جا سکے علامہ خادم حسین رسوی اپنی زندگی کے اندر اس بات پر انہیں نہ صرف انہیں مجرم قرار دیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ رویہ یا کسی بھی طرح کا برطاؤ رکھنے والوں کو بھی برا بلا کہا کرتے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے وزیر آزمان خان نے یہ کہا کہ جو اپوزیشن کا ٹولہ ہے یہ امریکہ کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتا ہے یعنی حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے اور امریکہ نے دھمکی دی ہے ناظرین کام جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے دھمکی نہیں دی ہے انہیں یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے پاکستان کو امریکہ نے دھمکی دی ہے بقائدہ ویڈیوز ہیں بقائدہ پاکستان کی جو اوفیشل ہیں جو پاکستان کا فورن آفیس ہے جو پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے ان کی جانب سے تصدیق ہوئی ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے اگر ان لوگوں کو پاکستان کے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے تو کم از کم باہر کے لوگوں کو تو مان لو روس نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے چائنہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے اور ترکی اور دیگر ممالک اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنا چاہتا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تحریک لبیک ان کے خلاف دھرنا دے احتجاج کرے جو امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں حکومت تبدیل کرانا چاہتے ہیں اور پھر اپنے منصوبے پورا کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا حدف یہ تھا تحریک عدم اعتماد میں کہ پاکستان کے اڈے ان کو مل جائیں پاکستان کے اندر ڈرون حملے ہوں افغانستان میں طالبان پر ڈرون حملے ہوں اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر اپنے خفیہ منصوبے امریکہ پورے کریں تو تحریک لبیک کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کریں ان کے خلاف دھرنا دیں جو امریکہ کے غلام ہیں لیکن جنہوں نے امریکی غلاموں کا مقابلہ کیا پاکستان کے وزیر آتمان خان نے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر اعلان کیا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں یہ تحریک لبیک والے عمران خان کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں سیاسی اختلاف ہوگا آپ کا نظریاتی اختلاف ہوگا اپنی جگہ پر لیکن کم از کم جو ایک روزے روشن کی طرح سچ ہے اس کو تو نہ آپ جھٹلائیں اور اس کے خلاف تو آپ نہ جائیں ناظرین کام یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے بدکسبتی سے پاکستان کے اندر جن لوگوں کو سچ تک رسائی نہیں ہے جو لوگ صرف جیو نیوز دیکھتے ہیں جو لوگ صرف جنگ اخبار پڑتے ہیں جو لوگ صرف ایکسپریس دیکھتے ہیں دنیا نیوز دیکھتے ہیں یا موبائل میں فیس بک چلاتے ہیں ویڈس اپ دیکھتے ہیں ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اریجنل سورس یا خبر کے ماخص کی طرف نہیں جاتے اس کے پیچھے جا کے تحقیق نہیں کرتے کیا آیا واقعی امریکہ نے ایسا کیا ہے بلکہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور پھر دیوانہ وار نکل جاتے ہیں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں ملکہ بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس لئے ناظرین کام تحریک لبے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کے بانی تھے علامہ خادم حسین رزوی ان کے مشن سے کس طرح سے وہ روح گردانی کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے امریکی ایمان پر کس طرح سے وہ یہ حرکت کر رہے ہیں اسی طرح سے ناظرین کام مولانا فضل الرحمن نے ان کا سیاسی نظریہ اپنا ہوگا سیاسی پولیسیز ہوں گی اپنی ان سے ہر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کی پولیسی کو ماننے والا ہو اب آج سے وہ کچھ دن پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے سٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے اور عمران خان کا تختہ الٹنے والا ہے ان کی حکومت جانے والی ہے اپنی عوام کو اپنے کارکنوں کو یہی کہتے تھے اب جبکہ امریکی منصوبہ ناکام ہوئے ہیں امریکی سادش ناکام ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن سٹیبلشمنٹ کو فوج کو اب لطارنے لگے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کو بچایا گیا ہے اس کے پیچھے فوج ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے اس کے پیچھے سٹیبلشمنٹ ہے ناظرین کام بغیر ثبوتوں کے الزام لگانا کتنے افسوسناک بات ہے اور حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمن کا یہ بیان نشر ہو رہا ہے کہ عوام جمعے کو روز نکلیں ناموس رسالت کے لئے ختم نبوت کے لئے سوال یہ بنتے ہیں کہ یہاں پر کونسا ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ہاں امران خان کے خلاف نکلنا ہے یا فوج کے خلاف نکلنا ہے انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں فلان فلان بات کی ہے یا ختم نبوت کے خلاف فلان فلان بات کی ہے حالانکہ رازے کم کچھ اس میں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے یہی مولانا فضل الرحمن کی جماعت ہے جو امریکہ کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہے امریکہ کو برا بلا کہتی رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جبکہ امریکہ پاکستان پر حملہ آور ہے ثبوت موجود ہیں بہر کے بڑے بڑے باہر کے بڑے ملک تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمن خاموش ہے اس پر انہیں وہ سادش بھی نظر نہیں آ رہی ہیں اور اس سادش کے خلاف وہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں تو پاکستان کی عوام کو یہ چیزیں سمجھنا ہوگی کہ ان کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کون ان کو گمراہ کر رہا ہے ناسوی اکرام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں آپ کسی بھی جماعت سے ہیں آپ کا اپنا نظریہ ہے آپ تھنڈے دل سے یہ سوچیں کہ پاکستان کے اندر اگر تحریک لبیہ کے لوگ نکلتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے لوگ نکلتے ہیں عمران خان کے حق میں لوگ نکلتے ہیں مسلم نگنون کے پیپس پارٹی کے سارے لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں جب ان کے درمیان میں کلیش ہوگا خون بہے گا فساد ہوگا نقصان کس کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا یہی امریکہ کا پلان تھا کہ ان کی عوام کو آپس میں لڑا دیا جائے ان کو توڑ دیا جائے انتشار کروا جیسا کہ آج سری لنکا کے اندر ہو رہا ہے سری لنکا کے عبادی دو کروڑ ہے پاکستان سے کئی کیوں نہ چھوٹا ملک ہے وہاں پر امریکہ نے فسادات شروع کروا دیئے وجہ کیا ہے کہ روس کے خلاف سری لنکا نے ووٹ کیوں نہیں دیا امریکہ کے خلاف سری لنکا کیوں گیا ہے عوام کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ امریکہ کس طرح سے اپنے منصوبے اور اپنی سادشیں پاکستان کے اندر کامیاب کر رہا ہے اور عوام کس طرح سے امریکہ کے منصوبوں کے اندر استعمال ہو رہی ہے لہٰذا نازمی کام ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اسی طرح سے نازمی کام جو ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آ رہی ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو شہباز شریف کا بیٹا ہے اور مریم نواز جو نواز شریف کی بیٹی ہے یہ لاہور کے ایک مقامی ہوتل کے اندر ہے وہاں پر انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلائے ہیں اور اپنے آپ کو وزیر اعلی حمزہ شہباز نے منتخب کروا لیا ہے مریم نواز بھی اس سے اجلاس کے اندر موجود تھی اور بعد میں ان کی تصویر اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو گلے لگ کر مبارک بات دے رہی ہیں نازمی کام پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکی پلان کا حصہ ہے جب اسمبلی کے اندر اجلاس ہو سکتے ہیں اور جب اسمبلی کے اندر اجلاس قانون کے مطابق ہو سکتے ہیں تو ہوتلز کے اندر اجلاس بلا کر کس طرح سے وزرائے عالم منتخب کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اسمبلی کے اندر حکومتیں اجلاس نہیں بلا رہی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ہوتل میں اجلاس منقد کروایا ہے سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں یہاں تک کہ مولانا فضل رحمان کی جماعت یہ آئین کی بات کرتے ہیں تحریک لبیک والے بھی آئین کی بات کرتے ہیں آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلور کراسنگ درست نہیں ہے یعنی آپ نے انتخاب جیتا تحریک انصاف کی ٹکٹ پر اور آپ پیسے لے کر بیس کروڑ پچیس کروڑ پر لے کر آپ اپنی وہ سیٹ بیچ دیتے ہیں مخالف کو اور حکومت گرانے کے لیے آپ پلان کا حصہ بن جاتے ہیں تو کیا یہ آئین کے اندر درست ہے آئین کیا اس کی اجازت دیتا ہے جب آئین کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح سے اس کی حمایت کر رہے ہیں اب جبکہ 183 لوگ پنجاب اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے ہیں دس لوگ کافلیک کے ہیں تو ان کے پاس اکثریت ہے لہٰذا وہ وزیرعالہ کے لیے ان کو ہی وزیرعالہ بننا چاہیے لیکن اب ہوا کیا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیتے انہوں نے پیسے لے کر حمزہ شہباز کے ساتھ سودا کر لیا اور مفادات کی ذریعے سے مفادات کی وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے تو کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو یہی وجہ ہے ناظریکام کہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے تھوکہ دیا جا رہا ہے چھوٹ بولا جا رہا ہے عوام کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے جب تک یہ لوگیں جو امریکہ کی اما پر امریکہ کے کہنے پر پاکستان کے اندر حکومتیں بدلنے کا حصہ بنتے رہے کرپشن کا بدلوانی کا حصہ بنتے رہے اور سیاسی انتشار کا حصہ بن رہے ہیں پاکستان میں امن نہیں آئے گا عوام کو سوچنا ہے بہتر پاکستان کے لیے اس پاکستان کے لیے جس پر پوری مسلمان دنیا کی نظریں ہیں دنیا کے اندر بسنے والے ڈیڑھ سے دو اورہ مسلمان پاکستان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اگر عوام اسی طرح سے منقسم رہے گی ایک دوسرے کا گرہ کھیچے گی گریبان پکڑے گی پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی تباہ ہو جائے گا اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اور پاکستان کے اندر خون خرابہ ہوگا جو کچھ عراق افغانستان اور دیگر ملکوں امریکہ نے کیا ہے ویسا ہی پاکستان میں ہو جائے گا لہٰذا پاکستان کی غافل قوم کو یہ چیزیں سمجھنا چاہیے بیدار ہونا چاہیے یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں آپ تک کے لئے تہیزہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ